اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے دوستوں میں سیر بھی کر دینا تاکہ اور بھی لوگوں تک یہاں ویڈیو پہنچ سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستوں حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت اور اکرمند تھی اس وجہ سے آپ کے سارے بھائی آپ سے نفرت کیا کرتے تھے اسی نفرت کی وجہ سے انہوں نے ایک بار ایک یوزنہ بنائی اور آپ کو ایک غلاموں کے سوداگر کے پاس بیز دیا اس کے بعد اس سوداگر نے آپ کو ایک بڑی رقم لے کر مصر کے بادشاہ کو بیز دیا اس بادشاہ کی بیگم کا نام جلیخہ تھا حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر جلیخہ آپ پر فیدہ ہو گئی یعنی کی موہت ہو گئی ایک دن جلیخہ دھوکے سے حضرت یوسف کو اپنے محل کے اندر لے گئی اور اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد جلیخہ نے اپنے گندی سوچ جاہر کر دی یہاں دیکھ کر حضرت یوسف بہت گبرا گئی اور سوچنے لگے کہ اگر میں یہاں گلت کام کر لیتا ہوں تو پھر میں اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا میرا ایمان چلا جائے گا اور اللہ کے بارگاہ میں مجھ کو اس کی سخت سزا بھی ملے گی اور دوسری اور اگر میں یہاں گلت کام نہیں کروں گا تو یہاں بادشاہ کی بیگم ہے یہاں مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر صبح کو مروا دے گی اس لیے میں اس گڑی میں کروں تو کیا کروں دوستو حضرت یوسف علیہ السلام اس بارے میں سوچ رہے تھے ایکنے میں جلیخہ نے وہاں پر رکھی ایک پتھر کی مورتی پر کپڑا ڈالنا شروع کر دیا جس کی وہاں پوزہ کیا کرتی تھی یہاں دیکھ کر حضرت یوسف نے پوچھا کہ یہاں تم کیا کر رہی ہو تو جلیخہ کہنے لگی کہ یہاں میرا دیوتا ہے اور میں اس کی پوزہ کرتی ہوں اس لیے میں نے اس پر پردہ ڈالا ہے تاکہ یہاں مجھے گلت کام کرتی بھی نہ دیکھ سکی یہاں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کی تو پوزہ کرتی ہے اس کے اوپر تو تو نے کپڑا ڈال دیا مگر جو میرا رب ہے وہاں تو ہر جگہ پر موجود ہے وہاں تو سب کچھ دیکھتا ہے اتنا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام باہر کی اور بھاگنے لگی جلیخہ نے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے آپ کا پیچھے سے کرتہ پکڑ لیا اور وہ کرتہ پیچھے سے پھٹ گیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اس وجہ سے جلیخہ کو حضرت یوسف پر بہت گصہ آیا اور اس نے اپنے سوہر بادشاہ سے آپ کی سکایت کر دی اور کہا کہ اس یوسف نے مجھ کو چھوا ہے یہاں بدماث ہے اس کو پھانچی پر چڑھا دیا جائی بادشاہ حضرت یوسف کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے بادشاہ نے اس کی تحقیقات شروع کر دی اس کے بارے میں یوسف سے پوچھا گیا تو اس نے اس کے بارے میں سب کچھ سسس بتا دیا پھر بادشاہ نے اس کے بارے میں اپنے وزیروں اور اپنے امیروں سے سلا لی تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا صرف ایک ہی پکا ثبوت ہے تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہیں کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اگر یوسف کا کرتہ آگے سے فٹا ہے تو پھر اس میں یوسف کی گلتی ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے فٹا ہے تو پھر یوسف وہاں سے بھاگا ہے اور جلیخہ نے پیچھے سے اس کا کرتہ پکڑا ہے اس لئے جلیخہ گلت ہے اس کے بعد بادشاہ نے وہ کرتہ منگوایا اور دیکھا کہ یوسف کا کرتہ پیچھے سے ہی فٹا ہوا تھا اب جلیخہ کی سرم ناکرکت ثابت ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا دوستو اس کے بعد کچھ دن گزرے کہ مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور جلیخہ بیوہ ہو گئی اور اللہ کی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے اکتیار میں آ گیا اور چاروں طرف حضرت یوسف کی چرچہ ہونے لگی اور ادھر جلیخہ مایوس اور پریسان ہو کر اپنے کچھ جیبرات ساتھ میں لیے اور ایک جنگل میں چلی گئی اور وہیں پر ایک کٹیا بنا کر رہنے لگی اب جلیخہ کی خوبصورتی بھی باقی نہ رہی تھی یعنی کی اس کا حسن و زمال اور سباب بھی ختم ہو چکا تھا اور اس طرح سے جلیخہ ایک گمنامی کی جنگی گزارنے لگی تھی دوستو ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لسکر کے ساتھ بڑی سانو سوکت کے ساتھ اس جنگل کے پاس سے گزر رہی تھی جہاں پر جلیخہ رہ رہی تھی جب جلیخہ کو پتا چلا تو وہ اپنے کٹیاں سے باہر نکلی اور وہاں سے حضرت یوسف کو گزرتی بھی دیکھ کر ہیرانی کی نظروں سے کہنے لگی پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہ کو گلام بنا دیا اور فرمابرداری کے صدقے میں گلام کو بادشاہ بنا دیا جلیخہ کی جب یہ آواز حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو وہ رو پڑی اور اپنے ایک گلام سے فرمایا کہ جاؤ اور اس بوڑی عورت کی حاجت کو پوری کرو اس کے بعد وہ گلام جلیخہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے عورت تمہاری کیا حاجت ہے تو وہ کہنے لگی کہ میری حاجت تو یوسف بھی پوری کر سکتا ہے چنانچہ وہ گلام جلیخہ کو ساتھ لیا اور شاہی محل میں اس کو ساتھ لے گیا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محل میں پہنچی اور اپنا شاہی لباس اتار کر اللہ کی عبادت کے لیے جیسے ہی وہ اپنے مسلح پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو وہی زملہ پھر سے یاد آ گیا کہ پاک ہے وہ جاغ جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہ کو گلام بنا دیا اور فرما برداری کے صدقے میں گلاموں کو بادشاہ بنا دیا یہیں یاد کر کے حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور پھر اپنے اسی غلام کو اپنے پاس بلایا اور وہ کہا اے غلام کیا اس بوڑی عورت کی حاجت تم نے پوری کر دی ہے تو اس غلام نے عرض کیا حضور وہ بوڑیا تو یہیں پر آ گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی حاجت تو آپ بھی پوری کر سکتی ہو تو یہاں سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر اس کو بلا کر یہاں پر لاؤں پھر جلیخہ کو آپ کی خدمت میں حاجر کیا گیا جلیخہ نے حاجر ہوتے ہی آپ کو سلام کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا اور آپ کے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا اے عورت تمہاری جو حاجت ہے اس کو بیان کر تو وہ بولی حضور کیا آپ مجھ کو بھول گئے ہو تو فرمایا کہ تم کون ہو تو وہ کہنے لگی کہ یوسف میں جلیخہ ہوں حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سن کر پکار اٹھے خدا کے سوائی کوئی بھی معبود نہیں ہے جس کو قیبی بھی موت نہیں آئے گی پھر آپ نے جلیخہ سے پوچھا اے جلیخہ تمہارا وہ خسن و جمال اور وہ تمہاری دولت کہاں چلے گئی تو جلیخہ نے روتے بھی جواب دیا وہ لے گیا جس نے تم کو جیل سے نکالا تھا اور جس نے تم کو مصر کی حکومت عطا فرمائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے جلیخہ نے کہا کیا آپ میری حاجت پوری فرما دوگے آپ پہلے وعدہ کرو کہ آپ میری حاجت کو پوری کروگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی ہر حاجت کو پوری کروں گا تو جلیخہ کہنے لگی کہ میری تین حاجت ہیں پہلی حاجت تو یہ ہے کہ میں آپ کے گم میں دن رات رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری نظر مجھے واپس عطا کر دیں تاکہ میں دیکھ سکوں اور میری دوسری حاجت یہ ہے کہ میرا خسن و جمال مجھے واپس مل جائے یعنی کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی اور جلیخہ پھر سے جوان اور حسن و جمال ہو گئی اور آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی دوستو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے جلیخہ اب بتا تیری تیسری حاجت کیا ہے تو وہ کہنے لگی اے یوسف میری تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے تو یہاں سن کر یوسف خاموس ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت یبرائیل علیہ السلام وہاں پر حاجر ہوئے اور فرمایا اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جلیخہ نے جو حاجت پیس کی ہے اس کو پورا کرنے میں تم دیری نہ لگاؤ اس کی دو حاجتیں تو ہم نے آپ کی دعا سے پوری کر دی ہیں اور اس کی یہ تیسری حاجت تم پوری کر دو اے یوسف ہم نے تمہارا نکاح جلیخہ کے ساتھ عرض پر کر دیا ہے بس آپ یہاں پر اس کے ساتھ نکاح کر لیں یہاں دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے اس کے بعد دوستو حکم الہی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جلیخہ سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے پھر فرستوں نے آپ کو مبارک بات پیس کی اور اللہ نے بھی آپ کو مبارک بات فرمائی پھر یوسف علیہ السلام سے جلیخہ نے اس بات کو بھی ظاہر کر دیا کہ عجیز مصر میرے لئے ناقابل تھا اس لئے اللہ نے مجھ کو آپ کے لئے محفوظ رکھا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دو صاحب زیادے پیدا ہوئے جن میں سے ایک کا نام ابراہیم تھا اور دوسرے کا نام اسوہ تھا اور دونوں ہی بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے